اول حمد سنہا الہی او مالک ہر حردہ اول حمد سنہا الہی او مالک ہر حردہ اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ناظرین اگرمی افتار کی ٹرانسمیشن رحمت رمضان خصوصی نشریات اور آپ لوگوں کو مبارک بات دینا سہوں گا کہ آپ اپنا روزہ زوہر وہ مکمل کر رہے ہیں یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں آپ لوگ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے دور رہے کھانے پینے سے چگلی سے بھربت سے چوری چکاری سے ان تمام جھوٹ سے ان تمام گناہوں سے آپ نے اپنے آپ کو باز رکھا اور آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا رحمت رمضان پرانسمیشن میں ہمارے کوہوز شان نے آپ بھی ہمیں جان کیا شان کیا حال جالا آپ کا اور بالکل ہمیں آج کے پرگرام میں شان نہیں نہیں بلکہ ہمارے مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے کیا حال جالا آپ کا اللہ بہترم الحمدللہ جناب میرا نام محمد اسگر صابری محمد اسگر صابری صاحب اور ہمیں شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے ڈنگا سے تعلق ہے شاہ صاحب کیا نام ہے آپ کا مکمل ہے میرا نام حسید عبدالستار شاہ صاحب فارزمی ہے عبدالستار شاہ صاحب نے ڈنگا سے ہمیں جوائن کیا ہے اور نہ صرف ڈنگا مندی بہاوتین بلکہ پاکستان کے بڑے معروف ناتخہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے برکت ڈالے اور آج ہمیں انصر جعوید نے جائن کیا ہے نائیڈی فر نیوز کے آل پنجاب کے نیوز ایڈیٹر ہیں اور ان کے بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے آج ٹائم نکالا ہے ہمارے رحمت رمضان ٹرانس میشن کے لیے شان کیا سوالات ہیں آج ہمارے اسگر صاحب سے پوچھنے کے روزانہ کی بنیاد پر جیسے سوالات شر رہے ہیں ایسی طرح آج بھی کچھ سوالات ہیں کاری صاحب سے کروں گا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ روزے کی فضیلیت کے بارے پر بتایا جائے کپی لوگ پوچھ رہے ہیں سوالے سے اس کا تھوڑا سا واضح کریں روزے کی فضیلیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کے بعد حضور بات شاہد و جہان صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ درود و سلام السلام علیہ و علیہ و سیدیہ رسول اللہ و سلم علیہ و علیہ و علیہ و اتحابی یا سیدیہ حبیب اللہ سب سے پہلے میں نائنٹی فور نیوز کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ سادت بکشی کہ ہم بھی اس بابرکت لمحات میں اپنی حاضری لگوا سکیں تو آپ کا جو سوال ہے کہ روزے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے یہ آپ کا انتہائی اہم سوال ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وادر شاہد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرد کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلی امتوں پر فرد کر دئیے گئے تھے کیوں لَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تُم بریدگار بان جاؤ جیسا تو اس کی فضیلت کا اندازہ بندہ اس سے ہی لگا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم واضح قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اور حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اَسَّوْمُ لِي وَآَنَا اَجْزِوِ لِي کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں بے شک اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں تو دیکھیں بتا کوئی بھی عبادت کرتا ہے نا نیک کام کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو ایک ہی مقصد دل میں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور جب بندہ رمضان شریف میں صرف روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اور رب کائنات اللہ رب العالمین جللہ محضور ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اس سے بڑی کیا جزا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات خود ہی اس کی جزا دینے والے بھی اور اس کی جزا ہیں ماشاءاللہ اور بلکل ہمارے درمیان انصر جاویی صاحب بھی موجود ہیں انصر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا مخیر حضرات کیا کردار ہے رمضان میں رمضان مبارک میں کیا کہہ رہے ہیں مخیر حضرات آج کر کیونکہ پہلے تو اجتماعی افطاریاں آپ لوگ کروا رہے تھے اور وہ تو اب ہو نہیں رہی تو کس طرح وہ آپ رمضان میں نکیہ حاصل کر رہے ہیں اس رمضان میں وہ تو پروگرام چل نہیں سکا قومت کی مجبوری کی وجہ سے لیکن جو بھی مستحق ہیں ان کے گھر میں راشن پچھایا جا رہا ہے ان کی غیبی مدد کی جا رہی ہے ماشاءاللہ جو بھی مستحق ہیں ان کے معاملات راشن پچھایا جا رہا ہے اور آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں شاہد صاحب کیا سنائیں گے آج جی میں ابھی آپ کو حامن شریف کے چاندر شاہد سنا ہوں بسم اللہ میں بسم اللہ ہم اللہ 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 بولتا کوئی دکھنے رہے آمدہ جنا اللہ اللہ بولتا محمد کیا مراتا پامدہ محمد کیا مراتا محمد کیا مراتا پامدہ جنا اللہ اللہ جنا اللہ اللہ بولتا کوئی دکھنے رہے نہیں آمدہ جنا اللہ اللہ بولتا اے لوکسی آنے آکھریں اے لوکسی آنے آکھ دے رب دے دیوانے آکھ دے اے لوکسی آنے آکھ دے رب دے دیوانے آکھ دے کھوٹے تکھرا ہو جامدہ جنا اللہ اللہ اے اللہ بولتا کوئی دکھنے رہے نہیں آمدہ جنا اللہ اللہ بولتا رب سوڑے کوئی دردائے بسی اللہ اے اللہ کردائے بسی اللہ اے اللہ کردائے دل نو اللہ نلے لامدہ لامدہ دل نو اللہ نلے لامدہ دل نو اللہ نلے لامدہ جنا اللہ اللہ اے اللہ اے اللہ بولتا کوئی دکھنے رہے نہیں آمدہ جنا اللہ اے اللہ بولتا کوئی دکھنے رہے نہیں آمدہ جنا اللہ اے اللہ بولتا اور تہا بھائی توجہ فرمائیے بسم اللہ بسم اللہ سامادی تس بھی بولتی سب راز حقیقت کھولتی سامادی تس بھی بولتی سب راز حقیقت کھولتی سامادی تس بھی بولتی سب راز حقیقت کھولتی رب بھی غازی ملے جامدہ رب بھی غازی ملے جامدہ رب بھی غازی ملے جامدہ جنا اللہ اے اللہ بولتا کوئی دکھنے رہے نہیں آمدہ جنا اللہ اے اللہ بولتا کوئی دکھنے رہے نہیں آمدہ جنا اللہ اے اللہ بولتا محمد کیا مراتا پامدہ محمد کیا مراتا پامدہ محمد کیا مراتا پامدہ جنا اللہ اے اللہ اے اللہ بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا سبحان اللہ شانشب بھائی کوئی اور سوالات شہر صاحب سے ایک سوال ہے میرا رمضان شریف اور حالاتِ حاضرہ میں اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا مزاعت کر دیں ماشاءاللہ اس دور کا انتائی اہم سوال ہے رمضان شریف اور حالاتِ حاضرہ اگر عدب و اعترام کے حوالے سے شان بھائی دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا حضور بادشاہ دو جہاں حضور قائنات صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے بارہا جگہ پہ اس ببرکت مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا تو حالاتِ حاضرہ میں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ گرمی ہے کام کرنا ہوتا ہے کچھ لوگ گندم کی کٹائی میں ہیں تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس شدید گرمی میں اس موسم میں بھی گندم کی کٹائی میں موجود ہوتے ہوئے انہوں نے اس روضے کے عدب و اعترام کو موجود دیکھاتا رکھا اور وہ روضہ رکھ کر میری ایک مزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ روضے میں تھے تو میں نے کچھا کہ اتنی گرمی میں آپ یہ سارے کام بھی کرتے ہیں اور کیسے آپ روضے کو فیل کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت خوبصور جواب دیا وہ کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہوں تو میرے دل میں ایک لذت ایک سکون ایسا آتا ہے کہ وہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے اور میں روضہ رکھ کر کام کرتا ہوں تو میرے دل میں اللہ تعالی کی محبت بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالی کی جو محبت دل میں ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور جو بھی بندہ کام اللہ تعالی کی رضا کے لئے کرے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کرے چاہے کتنی بھی مشکلات آ جائیں بندہ اس سے پھر کبھی پیچھے واپس نہیں آتا مشاہ اللہ بہت اچھا جو ہے وہ کاری صاحب نے جواب دیا ہے سوال کا اور یقینا وہ غفور الرحیم ذات ہے میں پچھلے دنوں جمعہ کی نماز پڑھ رہا تو کاری صاحب جو ہے وہ ہمارے مسجد کے بتا رہے کہ جو دوزت کا نچلا ترین درجہ ہوگا وہ اتنا گرم ہوگا کہ آپ کے جو جوتے ہیں جو پاؤں ہیں اس میں آگ کے بنے ہوئے جوتے آپ کو پہنائے جائیں گے اور وہ اتنے گرم ہوں گے کہ آپ کا دماغ ذوہ ہے وہ پگل کے سارا ذوہ ہے وہ موہ کے اوپر آجے گئے یہ دوزت کا کم ترین درجہ ہے جب وہ خطبہ ختم ہوا نماز پڑھ لی میں کاری صاحب کے پاس گیا میں نے کاری صاحب کو کہا میں نے کہا وہ غفور الرحیم ذات ہے اس نے ولی اللہ اور انبیاء اکرام ان کے لئے تو وہ غفور الرحیم ذات نہیں ہے وہ تو ہم جیسے گناہگاروں کے لئے ہے میرا ایمان یہ ہے کہ ہمیں جس نبی کے امتی ہیں جس نے رو رو کے ہمارے لئے دعائیں کی ہیں اور مشہاللہ یہ بڑے جس طریقے سے سنا خانی کر رہے ہیں ہم اور آپ سن رہے ہیں میرا پختہ ایمان یہ ہے کہ ہمیں جو دوزت کی گرمی ہے وہ چھوکے بھی نہیں گزرے گی میں انصر جاویز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا انصر جاویز صاحب آپ پاکستان جنرلیس کونسل کے ممبر بھی ہیں عوضہ بھی ہے آپ کے پاس سینئر صحافی بھی ہیں اس گرمی میں روزہ رکھ کے صحافت کیسے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ممبر بھی ہیں مشکل نہیں آتی کوئی مشکل نہیں آتی روزہ پوچھتا بھی نہیں ہے بس لگے رہتے ہیں آپ پیدا رہتے ہیں کام نہیں چلا رہا ہوں تو ویسے صحافت کو فرق پڑھ رہا ہے روزے سے بس چل رہی ہے گاڑی سے ہی کچھ بھی فرق نہیں ہے چل اللہ تعالی آپ کو حمد دے استقامت دے روزہ تو ایک سواب کا کام ہے بقاہ صحافت کام ہے وہ بھی حدمت خلق ہے جو بالکل میں اب شاہ صاحب سے ملتمیز ہوں کہ ہمارے پاس دامنے وقت میں جگہ بھی کم ہے کچھ ناتیاں یا کلام کو منقبت کے شاعر کیا سنائیں گیا جس میں علاقے سے دکھ درد تافسانا کیا بات ہے سرکار جاندے سبحان اللہ سرکار جاندے دکھ درد تافسانا سرکار جاندے اس کا لچے دیوانا سرکار جاندے اور اللہ دیاریاں کا ہنگیں گساریاں کا سارے رسولہ دینے بسطہ داریاں کا امت نبچ ہونا امت نبچ ہونا سرکار جاندے اس کا لچے دیوانا سرکار جاندے اور پرواز مک گئی ہے صدرات رک گیا ہے ہتھ جوڑ کے پریشتہ قدمات چک گیا ہے اور کیا ہے کہ ارشاں تیانا جانا ارشاں تیانا جانا سرکار جاندے کس کا لچے دیوانا سرکار جاندے سرکار جاندے اور میرے آقا جی سکھیاں دیو سکھینے لجپا لتے دنینے اللہ تیلا ڈلے بس میرے مستفا نبی نے دکھیاں نسینے لونہ دکھیاں نسینے لونہ سرکار جاندے کس کا لچے دیوانا سرکار جاندے سرکار جاندے اور تہا بھائی اور شان بھائی بڑا پیارا شیعت وجہ فرماؤ بسم اللہ بسم اللہ کہ بس دو دے نہ ایک پیالا ہر کوئی پین والا سرکار دیوزمدہ انتاز ہے نرالا مگتا کی ویڑا جاندے مگتا کی ویڑا جاندے سرکار جاندے کس کا لچے دیوانا سرکار جاندے اور مگتا شیرازی خبر رکھ دے سرکار جاندے سرکار جے سب نتک دے ماضی تے خالدیوں ہر ایک پہنچان رکھ دے یعنی کے ہر زمانہ یعنی کے ہر زمانہ سرکار جاندے کس کا لچے دیوانا سرکار جاندے سرکار جاندے سرکار جاندے سرکار جاندے سرکار جاندے سرکار جاندے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ نات شاہ صاحب نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے برکہ ڈالے ان کے آواز میں ناجرنگرامی افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے منڈی بہاودین جہلم راولپنڈی گجناوالا لاہور ان تمام مقامات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے باقی تمام روزہ دار اپنے مقام وقت کے مطابق روزہ افطار کریں کراچی میں ابھی روزہ میں تاخیر ہے افطار میں کراچی کے لوگ اپنے مقام وقت کے مطابق روزہ کو افطار کیجئے گا اور بلکل دامنے وقت وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے اور افطار ٹرانسمیشن رحمتِ رمضان ٹرانسمیشن سے مجھے شان اشرف کو اور ان تمام دوستوں کو اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ